اسلام علیکم دوستو آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نیو بلاب کے ساتھ آج جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ٹھیک میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ وہ جگہ ہے جب بینظیر شہید ہوئی تھی تو ان کے جو غصے میں جلال میں لوگوں میں یہ جگہ جلائے تھی بہت سی جگہ اور بھی جلائے تھی لیکن یہ جگہ ان میں سے ایک ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کافی زیادہ کو اپناک نظر آ دی ہے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کافی زیادہ اورر پلیس لگتی ہے یہ تو اندھیرہ بھی یہاں پہ ابھی دن کا ٹائم ہے لیکن اندھیرہ تھوڑا بہت ہے ادھر لیکن انشاءال آپ کو ویلوگ جو ہے کلیر دیکھ جائے گا تو یہ دیکھیں گئیس ابھی میں تھوڑا اس کافیو آپ کو بیک کیمرے سے دکھا دیتا ہوں تو اسی کے سار سار بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جگہ پہ مطلب رات کے ٹائم واضح آتی ہیں مطلب بھوت بغیرہ بھوتوں کا بسہر ہے بہت سار لوگوں کا ماننا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھا دیتا ہوں کمپلیٹ یہ دیکھیں ویورز یہ جو جگہ ہے کافی پرانی ہے اور خستہ آل ہے ابھی آگے آگے بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس کا بیک سائٹ کے ایری ہے جہاں پہ بہت ہی زیادہ گھانس وغیرہ موجود ہے کافی زیادہ پرانی ہے یہ جگہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑی جگہ ہے یہ بڑا گھر ہے کافی تو ویورز میں نے کافی ٹرائے کی ہے اس کے چھت پہ جانے کے لیے کوئی سیڑھیاں وغیرہ موجود ہوں لیکن نہیں ہے موجود مجھے نہیں ملی جگہ چھت پہ جانے کی تو کافی کوشش کیا لیکن نہیں ڈھونسکا میں جگہ اور یہ آپ چھت دیکھ سکتے ہیں پرانے دور کے مطابق روشندان کافی اونچی چھت بنائی ہوئی ہے اور روشندان بھی آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح اپنے ویلوگ کو آگے بڑھاتا ہوں ابھی اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہ بھی ایک جگہ کمرہ بنا ہوئے اس کے بچھت اسی طرح خستہ حال ہے کافی کیونکہ یہ لوگوں نے جلا دی تھی جگہ تو کافی زیادہ اب یہ خستہ حال ہے کچھی ہو چکی ہے یہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور اس کا تو چھت کمپلیٹ ٹوٹ چکا ہے چلیں آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو پسند آئے گا ابھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کو کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے اس جگہ پہ ویلوگ بناو میں نے سوچا چلو بنا لیتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ کچھی ہو چکی ہے یہ اینٹ تقریبا گرنے والی ہے بالکل اڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گائز یہ کتہ مرہا ہوا ہے کافی زیادہ بری حالت میں ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کافی خوفناک دیکھتی ہے یہ ابھی دن کا ٹائم ہے میں یہاں پہ آیا وہ ہوں ویلوگ بنانے لیکن اگر رات ہو تو رات کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا ایریا ایک اس کا بھی چھت گر چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واش روم ہے یہ یہاں کا واش روم ہے اور یہ پیچھے کافی گھانس لگی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پس اپنا ویلوگ ہمیں زیادہ بڑا نہیں کروں گا یہ گھانس وغیرہ آپ کے سامنے ہے کافی زیادہ ادھر گرین ری ہے اور گائز بہت سے لوگ مانتے ہیں یہ پلیس ہو رہا ہے اور یہاں سے لوگوں نے آپ راستہ بنا لیا ہے اپنا شارٹ کٹ جانے کا کیونکہ کافی پرانی جگہ ہو چکی ہے رات کے ٹائم ادھر کوئی نہیں آتا دن کے ٹائم لوگ گزرتے رہتے ہیں تو گائز یہ جگہ آپ کو دکھائی تھی میں یہاں پہ اکیلا دنیا ہے تھا موسا بھائی کے ساتھ ہے تھا وہ بھی تھوڑا کام میں بزی تھی تو میں نے کہا چلو اکیلے ویلوگنگ کر لے تم ادھر تو ابھی بس ہم نکلیں گے یہاں سے یہ جگہ آپ کو دکھانی تھی جو کہ سندھ شہر و فیروز میں موجود ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ کیپی پلیس لگ رہی ہے یہ آپ کو دکھائی ہم نے کمپلیٹ تو وہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہورر پلیس لگتی ہے لوگوں کا کہنا بھی یہ ہے کہ کافی ہورر ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر ویلوگ بنا دیتا ہوں تو کافی زیادہ یہ کسٹہ آل ہوئی بھی ہے اس کا چھاتہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو باقی پیچھے آپ کو چیزیں دکھائی کافی زیادہ کچھی ہوئی بھی ہیں گرنے والی ہے تقریبا یہ ساری جو بھی یہ جگہ بنی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گائز یہ باہر کا ایریا جو میں نے میس کر دیا تھا تو ابھی لاشٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی جگہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تو بہت سے لوگ اسے ایز ای شارٹ کٹ راستہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے باہر والی سائیڈ روڈ ہے اور یہاں سے کافی لوگوں کو آسانی بڑھتی ہے شارٹ کٹ سے جانے میں یہاں پہ گیڑ لگا ہے لیکن یہ ہر ٹائم کھلا رہتا ہے اوپن رہتا ہے تو یہاں سے کافی لوگوں کا گزرنا ہوتا ہے اس جگہ سے دن کے ٹائم رات کو بہت کم لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو میں نے سوچا چھت پہ جانے کا بھی راستہ ہوگا لیکن چھت پہ جانے کا ادھر کوئی راستہ نہیں نظر آرہا تو بس اس لئے میں نے آپ کو نیچے کا جو ایریا تھا سارا آپ کو دکھا دیا ہے تو ٹھیک ہے گائز اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ جو کہ اس پرانی جگہ پہ تھا جو لوگوں نے جلا دی تھی تو جب بے نظیر شہید ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس میں آپ کو یہ دکھائی جگہ ساری کافر کا استعال ہے اور پرانی جگہ ہے جو کہ سند و شہر و فیروت میں موجود ہے تو ابھی میں اپنا ویلوگ کلوز کرتا ہوں کیونکہ ابھی گار میں کچھ کام ہے تو ابھی ادھر جائیں گے تو ابھی کے لئے اتنا ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ